دیکھو الیکشن کا ایناؤنس ہو چکا ہے اور ہم ہر حالت میں چاہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہو ہم بارہا اس بات کا عیادہ کر چکے ہیں کہ الیکشن فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ کرانے کے لیے لازم ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کی اس میں شمولیت ہو سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاب ہے شاہ صاحب کی بات آج سن کے بہت دکھ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کی وائس چیرمین کے سکٹری سے اس کے نامنیشن پیپر ناصرف لیے گئے پر ان کے پاس سارا جو ڈکومنٹیشن انہوں نے کیا ہوا تھا اس میں ان کے ایفیڈیوٹ اس میں ان کے کاغذات ان کے ٹیکس ریٹرن اس کے انوسیز وہ بھی سارے لیے گئے ہیں اگر آپ لوگوں سے راستوں میں نامنیشن فارم چین لا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک شیم قسم کا الیکشن ہوگا یہ پارٹیسپیشن والا الیکشن نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ آج میں نے عدالت کے سامنے درخواست سممٹ کر دی تھی جو کہ عدالت نے علاو کر دی ہیں کل خان صاحب کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ نامنیشن فارم آئیں گے اور خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن کانٹسٹ کریں گے ہمارے سارے جو سارے اور سارے ہیں ان سب کو خان صاحب کی طرف سے یہ فیغام ہے کہ جتنے اسپائرنٹ ہیں جو الیکشن لڑ سکتے وہ اپنے نامنیشن فارم قانون اور عین کے مطابق وہ اپنے ڈاکومنٹیشن آپ فائل ضرور کر لے انشاءاللہ تعالیٰ ٹکٹوں کا پیسلہ بہت جلد ہوگا میں خان صاحب سے ٹکٹوں کے پیسلے کے سلسلے میں جب آتا ہوں ان سے ڈسکس کرتا ہوں اب اس مرتبہ بہت زیادہ سخت ہی کی گئی ہے میری الیکشن کمیشن سے التجاہ آئے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اقدامات کر لے یہ پی ٹی آئی کا اور اس کے سپورٹر ورکروں کا اور انڈیریٹس کا حق ہے کہ یہ فائل صاحب ہی کریں گے جو کل بھی چیرمین تھے آج بھی چیرمین ہے اور انشاءاللہ کل بھی چیرمین رہیں گے جتنی کنسنٹیشن ہم کر رہے ہیں ہمیں ٹکٹوں سے ریلیٹڈ اور کینڈیڈیٹ کی جو لیسٹ ہے نہ جانے دی جا رہی ہے نہ مجھ سے آج ایک پلین پیپر بھی جانے نہیں دیا گیا اور جو لکھا ہوا تو کیا آپ سادہ کاغذ جانے کی بھی مجھے اجازت نہیں دی گئی اور میں آسی چلا گیا یہ اس قسم کی اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو الیکشن کمیشن کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اگر الیکشن کمیشن نے ہی الیکشن کروانے آئین کے مطابق پھر الیکشن کمیشن میک شور کرے کہ ہمارا یہ رائٹ محفوظ ہو اور ہمیں ملے کہ ہم اس پر کنسلٹیشن کرے آپ سب لوگوں کا شکریہ اچھے سریعہ بتا دیں